السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل حاشم محمود وی جنمید قطاع صاحب خیریہ سے ہوں گے آج میں موجود ہوں دی اپنے دوست موزین صاحب کے ساتھ اور یہاں پہ کچھ میں کبوتروں کا شوق کرنے لگا تھا اور پچھلے دنوں آپ کو میں نے اپنے گھر سے ایک ٹیڈی مادی کا شوق کروایا تھا اور میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا وہ کون سی مادی ہے کس طرح کی ہے کس کیلیبر کی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تو اس مادی سے ہم نے بڑا کام لیا تو اس سے جو کام لیا آگے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بچے دکھاتا ہوں آپ کو یاد آگی ہوگی اور اس کے میں نیچے چلا بھی دوں گا آپ کو نظر آ جائے گی کون سی مادی ہے تو وہ مادی جو ہم نے آگے بنایا جناب موزین صاحب کی طرف ہی ہوائی بھی تھی ان کے پاس ہی رہی آپ واپس میرے پاس آئی اب میں اس کے ساتھ کوئی سلسلہ آگے چلاوں گا جو بھی کرنا ہے تو اس نے جو آگے ہمیں بڑیڑ دیا اس کا میں آپ کو شوق کرواتا ہوں یہاں سے اور آپ کو چند ایسے کبوتر دکھانے ہیں جو کبوتر بازی کی جو ایک پوری ہماری پیلڈ ہے نا اس میں وہ کتاب کی حصیت رکھتی ہیں اتنے اہم وہ کبوتر ہیں کیوں ہیں ان میں بہت زبردست چیزیں ہیں ان کبوتروں میں اور کبوتروں وہ سکھاتے ہیں بندے کو ان کبوتروں کا دیکھیں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور کبوتر اگر کوئی اچھا ہوتا ہے تو اتنے ہی اچھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اچھا نہیں ہوتا میرے مطابق تو اس سے اچھا کبوتر نہیں ہوتا جس کسی کے پاس بھی اچھا کبوتر ہوگا وہ آپ کو میں کبوتر آئے گا دکھاؤں گا آپ شوق کریں گے کبوتر اتنے ہی اچھا ہوتا ہے کبوتر کی عقل اتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ عقل بھی نہیں ہوتی دماغ میں بھی اس کے جو ہے نا فٹنگ اس کی ویوی ہے اس کا سوفیر ہے نا وہ کمال قیمت ہے اس طرح کا میں نے کبوتر اپنی زندگی میں سیانہ نہیں دیکھا آگے سے اس کی جتنی اولاد ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا ساتھ میں پوری چیزیں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا کچھ پرانی بریڈز کے حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو باقی آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں آپ انجوائے کریں گے آج کی ویڈیو اور آپ کو مجھے ہنڈر پرسنٹ شوٹی ہے جس بندے کو بھی ہائی فلیر کبوتروں کا شوق ہے اس کو یہ کبوتر ایک سو ایک پرسنٹ پسند دائیں گے یہ ہو نہیں سکتا اس کو یہ چیزیں پسند نہ آئیں کیونکہ میری اپنی فیوری چیزیں ہیں تو مجھے مید آپ کو بھی پسند دائیں گے پھر باقی ان کی ساسا آپ کو کارکردگی بتاؤں گا تو آپ کو اس کے متعلق خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا اچھا جی پہلا بار لے کے آئیں اندر سے محسن صاحب یہ مجھے پکڑائیں میں اس کا شوق کرواتا ہوں آپ کو تسلی کے ساتھ دوست ہو اچھا جی یہ کبوتر ہے جناب اس کو میں تو ان کو جہاں فروز پوری کبوتر کہتا ہوں میرے مطابق یہ ہے باقی آپ نے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ریشم بہت زیادہ ہے اس کو پر انتہائی زیادہ پا رہا ہے آپ کو اس کی یہ اس چیز سے اندازہ ہو رہا ہوگا یہ گردن سے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبوتر کے اوپر کتنے پا رہا ہیں یہ دیکھیں سارے پھولے میں آپ کو نظر آ جاتا ہے دور سے کہ کتنے زیادہ ملائم ہے کبوتر کتنے زیادہ پا رہا ہیں نمبر ایک چیز تو یہ ہوگی نمبر دو یہ چیز ہے کہ اس میں انسانوں جتنی اکل ہے اس کے بچے بلکل پند کلی کے جاتے ہیں دوسرے گھر جا کے دانہ نہیں کھاتے پانچ بہن دن اکثر اس کے بچے اسی چکروں میں اکسپائر بھی ہو جاتے ہیں کہ دانہ نہیں کھاتے ہیں ان کے طرح تھوئی سی نظر نہ رکھو بچہ اللہ کو پیارہ ہو جاتا ہے دانہ ہی نہیں کھاتا نہیں گھر جا کے وہ زیادہ اداسی کرتے ہیں تو ابھی بھی اس کے دو بچے میرے گھر گئے تو ابھی تک تو بھئی وہ نہیں سیٹنگ میں آئے وہ تو بھئی ایسے لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں ان بچانوں کے ساتھ ہم نے کتنی زیادہ اداسی میں آ جاتے ہیں تو اکل کے لحاظ سے یہ ہے اکل کے بادشاہ کبوتر ہیں یہ جب چھتے پہ چھوڑتے ہیں جب دانہ پھر کھانے لگ جائیں تو پھر آپ کہیں ہیں پھر یہ تو چکر ہی نہیں نا کہیں چلے جائیں جانے والا تو چکر ہی کو نہیں یہ رول گیا ہے اس نے دس دن واپس آجنا دوسری چیز اگر اس کے یہ دیکھیں کتنا بیلنس میں ہے یہ کبوتر اگر اس کے یہاں پہ یہ دو سفیاد کانٹے ایک طرف ہے نا تو دوسری طرف بھی یہ دو سفیاد کانٹے ہی ہیں چار نہیں ہوں گے ٹیڈیوں کی بیس اصل میں یہ کبوتر ہے ٹیڈیوں کی بیس اصل میں یہ کبوتر ہے اب آپ کو میں اس کی ذرا آنکھ اکسپلین کرتا ہوں تھوڑی سی جانا یہ دیکھیں یہ اس کبوتر کی آنکھ ہے جناب آنکھ ہے یہ دیکھیں کالا نور کتنا زیادہ ڈارک کالا قسم کا اس کے اوپر پھر ایک پورا رنگ چل رہا ہے گری کلر کا پھر ایک اوپر جو ہے وہ سفید کہلیں وہ ہے زمین پھر اس کے اوپر محرون کلر کے ذرات چل رہے ہیں پھر لاسٹ میں ایک جو ہے یہ دیکھیں یہ گریش قسم کا جو ہے نا پھر ایک لاس سرکل چل رہا ہے تو اس کی آنکھ نے دیکھیں پوری پلک کو اس طریقے پلک نے جو ہے نا آنکھ کو پکڑا ہوا پورا تو اس کی آنکھ کی مومنٹ بھی آپ دیکھیں تو اصل جتنی اکل اس کبوتر میں ہے اس کبوتر کے بچوں میں ہے یہ جب ہمارے پاس یہاں پہ آیا تھا تو اس کبوتر نے بھی پانچ دن دانا نہیں کھایا تھا اس کو بھی ہاں سے دانا کھلانا پڑتا رہا پھر ایسا ایسا جا کے اس نے دل لگایا ہے اچھا اور مزی کی بات یہ ایسی بریڈ ہے کہ یہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نئی جگہ پہ جا کے بھوٹ بھی نہیں ڈالتے اداسی کر جاتے ہیں اداسی کر کے جوڑایا تو دور کی بات ہو جاتی ہے جوڑے لگنے والا تو اچھا جی یہ ان کیا پر ہے جتنی مرضی اس کبوتر سے بریڈ بنائے جتنا مرضی کام لیں ہم نے اس بڑا کام بھی لیا یہ ایسی بات نہیں کہ ہم نے کام نہیں لیا میں اس کو فروز پوری کبوتر کیوں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک ریزن ہی ہے یہ دیکھ رہی ہے پر یہ لال پر یہ فروز پوری ٹپیکل فروز پوری کبوتروں کی نشانی یہ والا پر دیکھیں یہ ٹپیکل فروز پوری کبوتروں کی نشانی اور یہ پر ہی دیکھیں یہ والی ایک یہ اس میں لال لہ ساری ٹپیکل فروز پوری کبوتروں کی نشانی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا تھا باقی اس کی بغل دیکھیں بغل اچھی بڑی اور پروں کی تیلی بہت ہی شاندار بریق تیلی کا مالک ہے لچے کوالی تیلی ہے اور جو اس کی پہلے پر کی تیلی کی شیپ چل رہی ہے نا وہ دسویں کلی تک وہی شیپ چل رہی ہے تو یہی چیز معنی رکھتی ہے باقی اگر میں یوں کرتا ہوں تین پر ایک پر بن جاتے ہیں سمٹ کے ایک بن جاتے ہیں ساتویں کلی ان کے کتنا کلوز چلی ہوئی ہے دسویں ہلکی سے اوپر نکلی ہوئی ہے پروں میں کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہے ایک پر نے دوسرے پر کوئی پورا پکڑ کے رکھا گیا اور نیچے سے اگر آپ میں تھوڑا خلا پیدا کرتا ہوں تو آپ کو دیکھیں گے تو ٹرانسپریڈنٹ قسم کا پر نظر آگا حالانکہ کالا پر ہے پھر بھی ٹرانسپریڈنٹ نظر آتا تو یہ ہی اچھے قبوتر میں چند چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی جہاں پرفومنس تو سبحان اللہ کیا ہی بات آئی ہے دیکھیں ٹیل کا پورا کینڈے میں بند دم کا قبوتر ہے دم کھلی وہ ہے ہی نہیں ہے ہڈی جوڑ کا پرفیکٹ ترین قبوتر ہے پیٹ نام کی اس قبوتر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی ہڈی یہاں سے شروع ہوئی یہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ اوپر اٹھی یہ اوپر چلی پھر یہ میری انگلی دیکھیں یہ نیچے کو جانا شروع ہو گیا یہ نیچے جاتے 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 یہ یہاں تک خوبگی ہو یہاں سے مجھے بالکل بھی یہ جوڑ نہیں چوب رہا یہ میری انگلی آئی اور اس طرح میری انگلی پوری جوڑ میں نہیں آتی اس طرح آتی ہے اس طرح یہ انگلی ہے یہ ساتھ ہی نیچے یہ جوڑ ہے اور یہ اس کے جوڑ یہ جوڑ ہے اور کیا خوبصورت جوڑ ہے بلکل معمولی ایسا گیپ ہے جوڑوں میں اور یہ اس کے پنجے پنجے دیکھنے کتنے ڈارک ہیں ڈارک ترین پنجے اور یہ نیچے سے اس کی بیک پری یہ ہے بیک پری یہ کبوتر کی بھیجن پرفارمس ہے اس کے بچوں نے شام تک کی پروازے دی ہیں اور بڑی بڑی شدید گرم موسم ہے جب اوپر سے لس پھرتی ہیں اوپر اوپر سے آپ کو پتہ ہی ہے یہ ایک دن بیٹھ میں ایسا آتا ہے جب کبوتر اوپر سے کئی شارٹ ہوتے ہیں کئی نیچے آکے مرتے ہیں اس موسمہ بھی اس کے بیٹی پانچ پانچ بجاتی رہی اسمان سے تو یہ کبوتر کی حالات ہیں تو یہ کبوتر ہے میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل کے ساتھ دکھایا اب اس کے ساتھ جو ہم نے آگے بنائی ہیں چیزیں وہ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آپ کو انشاللہ تعالی وہ دیکھ کے بھی اتنا ہی مزا ہے گا اتنا ہی انجوائے کریں گے کہ ہم نے اس سے کام لیا تو باقی یہ کبوتر کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی آپ کے ہاتھ کوئی ایسا کبوتر آیا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو فوری طور پر آپ نے حاصل کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑی کم نیاب چیزیں ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ویٹ بالکل بھی نہیں ہے حالانکہ بریڈر کبوتر ہے کیج میں پڑے پڑے دانا کھاتے ہیں بعض دفعہ کبوتر کا ویٹ کئیوں کا ہو جاتا ہے پر ویٹ نام کی کوئی اس کی چیز ہے نہیں بڑا مناسب سا ویٹ ہے اس کبوتر کا سیڈوں پہ یہاں پہ کوئی گوش نام کی چیز ہے نہیں صرف پر ہیں تو کبوتر ہونے اس طرح کا چاہیے اور اتنا ہی مناسب ویٹ ہونا چاہیے جب ہم اس کو پھر کبوتر اس طرح کا تیاری میں لگتا ہے پھر آپ کو وہ پرفروم کر کے دیتا ہے اب آپ کو میں اس کی اولاد کا شو کرواؤں گا اچھا یہ مادی دیکھیں یہ اسی نر کی بیٹی ہے یہ ہم نے ایک مادی ساتھ میں لگا کے تو یہ لیوی ہے ابھی اور بھی دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بڑی انٹرسٹنگ بڑی مزے کی بڑی نالیجبل ویڈیو ہونے لگی ہے ایک کبوتر سے کس طرح کام لیا جاتا ہے آپ کو اس ویڈیو میں نظر آئے گا ہم نے ایک مادی لگا کے اس نر کے ساتھ یہ بیٹی لی اور اس ٹیننگ بیٹی نکلی اب اس کبوتری کو دیکھیں گے تو وہ سے لوگ نیچے کمنٹ کر بھی دیں گے کہ یہ علی والی کبوتری ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گے میں ان کو غلط نہیں کہتا بلکل ٹھیک ہے ان کی بات یہ کیونکہ مادی کے اگر آپ شکل صورت دیکھتے ہیں جس طریقے سے اس نے بناوٹ ہے اس کی تو لگتی ہے وہ ٹھیک ہے جو کلر ہیں اس کے شیڈ ہیں جو آنکھ ہے جو مورا ہے اس کا اوپر سے ناکھ ہے چونچ ہے پلکیں ہیں وہ چیز آتی ہے اب آنکھ دیکھیں گے تو آپ آنکھ میں بھی آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی علی والوں کی آنکھ اس طرح کی ہوتی ہے تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے پر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس نرکی بیٹی ہے اب مادی کا عمل دخل ہونے کے وجہ سے دیکھیں کہ اس مادی کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے وہ آپ نے غور کرنی ہے تبدیلی یہ آئی ہے اس کی اندر آنکھ کا پیٹرنی اس کا چینج ہوا تھوڑا سا اس کی آنکھ بس لائٹ ہوگی اس کی نسبت باقی آنکھ دیکھیں اس کی طرح سے کالا نور اوپر گری رنگ پھر زمین پھر اوپر محرون زرے اور آخر میں آپ کو میں یہ دکھاؤں یہ دیکھیں اوپر پھر جو ہے وہ گری کلر کا رنگ چل رہا ہے اور آنکھ اس کی بھی پیٹنگ دیکھیں پوری جو ایک بریڈر کبوتری کی ہونی چاہیے کبوتر کی ہونی چاہیے وہ ہے تو کبوتر جو ہے اس طرح سے بنتی ہیں اور یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کا طرح پر دکھاتا ہوں اب یہ ذرا کابکوں میں لگے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا انہوں نے پر اس کے خراب ہوئے ہوئے ہیں تو اوپر سے دیکھیں اس کے سارے پر جو ہے نا گول ہیں دسویں کلی تاک گول چال رہے ہیں اب کابک میں لگنی کے وجہ سے تھوڑا اور ایک جو چیز میں آپ کو یہ خاص طور پر یہ بغل کے پر دکھانے یہ شیف دیکھ رہے ہیں یہ والی شیف دیکھ رہے ہیں یہ نیچے سے آپ کو میرے انگوٹھے کا اکس نظر آ رہا ہوگا جن کبوتروں کی یہ شیف پائے گی بغل میں پروں میں وہ چیمپئن ہی بیٹھتے ہوں گے وہ چیمپئن ہی کبوتر ہوں گے ان کو جو ہے نسکے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ اچھے ہی اڑ کے بیٹھیں گے یہ پر کی شیف دیکھیں یہ 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 اوپر مطلب کہ اوپر سے جن کے یہ سیدھی ہو جاتی ہے مجھے بہت پسند ہے بہت کومن ان میں یہ چیز ہٹ پہ ہٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ لمبی پہ لمبی پہ رواز کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک نشانی اچھے کبوتر کی آپ بھی فائنڈ کیجئے گا اب میں آپ کو اس کے ساتھ دھوم بھی دکھاتا ہوں دھوم بھی بہت مزے کیا یہ سفیاد پتے دیکھیں بیچ میں دیکھ رہے ہیں یہ سفیاد پتے یہ بڑے معنی رکھتے ہیں بڑی یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اچھی بریڈ کے لیے اچھے بریڈر کے لیے بڑی معنی رکھتی ہیں اس کو جب آگے ہم ٹیڈیوں میں گھماتے ہیں جونسٹر ٹیڈی وجود میں آتے ہیں اور وہی پرفارمر کبوتر ہوتے ہیں یہ دیکھیں پنجے پنجوں کا وہی پیٹرن وہی سٹائل یہ اس کی بیگ میرسا تھوڑی سے میسنگ ہے کریز لگی ویا کبوتری ٹھیک ہے یہ ہے چکر اس کا یہ ہڈی جوڑ کی بڑی پرفیکٹ مادی انڈے دینے کے باوجود بھی اس کی جوڑ میں بلکل معمولی سا فرق آیا ٹھیک ہے چناب یہ دیکھیں یہ مادی اچھا جی یہ بھی اسی نار کی بیٹی ہے یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کبوتر کو آگے کس طریقے سے کن کلروں میں کس طرح چلا سکتے ہیں کیا طریقہ کار رہی ہے اکسل میں دکھانے کا مقصد یہ ہے اب یہ اس کی بیٹی ہے جو میرے گھر مادی نہیں چلی گئی آپ کو میں نے شروع میں مادی کا حوالہ دیا یہ اس مادی کے ساتھ اس کی بیٹی ہے اور یہ سیم وہی ڈٹو کاپی اپنی ماں کی طرح کی بنی اور یہ دو سال اس کو گزرنے دی یہ اوپر سے پوری گہری ہو جائے گی ابھی آپ کو اور میں ایک نر بھی دکھاؤں گا یہاں سے اچھا اب یہ جو ہے اس کا سٹکچر سارا نر والا آگیا کلر جو ہے اس کا ماں کی طرف چلا گیا اب اس کی آنکھ دیکھیں آپ کو میں نے پہلے کی آنکھ دکھائی نا اب اس کی آنکھ دیکھیں وہ ماں لگنے کی وجہ سے آنکھ میں تھوڑا سا ڈیفرنس آیا آنکھ جہاں زیادہ روشن ہوگی کیونکہ وہ مادی بول ہی لگی اور پر فٹنگ آنکھ ہی دیکھیں وہی رہی ہے فٹنگ میں کوئی کسی کے سنگ فرق نہیں آیا اور اکلوں میں ان کا کوئی وہ فرق نہیں آیا بلکہ یہ زیادہ کوڑے ہو گئے ہیں اب پہلے پھر کوئی شاید دانہ کھا لیتے ہیں وہ لگنے سے آپ تو بالکل ہی دانے کی طرف انہوں نے مو کرنے والا چکر ہی کو نہیں رہا پر وہ مادی لگنے سے اب یہ ہو گیا ہے فلائنگ مشینیں ان کو دو دن کا ٹائم چاہیے ایک دن ان کے لئے چھوٹا ہی ہو گیا تو اب ان کو ہم آگے پھر لگاتے ہیں کروسوں میں ان کو ان حالتوں میں نہیں چھوڑتے کیونکہ بڑے قیمتی کو ہوتا ہے سیدھی بات ہاں میں نہیں چھوڑتا ہے ان کا حالتوں میں یہ ہے اس کی بغل یہ ہیں اس کے پر اوپر سے پر دیکھ لیں جس طرح سے میں نے بات کی تھی گول اوپر سے ہلکی سٹی پہ جب گول ہوتی ہے نا تو یہ بریڈر لیول کے بنتے ہیں پرندے اور یہ آؤسٹیننگ پرندے ہیں یہ روز روز نہ دیکھنے کو ملیں گے نا میرے چینل پہ نا کئی اور اور میرے چینل پہ تو خاص طور پہ یہ چکر ہے نا کہ یہاں پہ پرندے ہی میں آپ کو اڑا واہ اچھا جو ہے وہ ہی دکھاتا ہوں وہ چکر ہی نہیں ہے کہ وہ اتر ٹیسٹ نہ کیا ہو تو میں آپ کے ساتھ ویسے ہی بات کر دوں یہاں پہ تو وہ چکر ہی نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ سلائی آئی میں ہیں دونوں سیڈوں کا سیم کندہ چل رہا ہے بغل دیکھ لیں بڑی دم بند بلکہ دم میں آپ کو کسی کھول کے دکھاتا ہوں اس میں بھی یہ لنگوٹیں دیکھیں کتنی خوبصورت آئی میں ہیں یہ لنگوٹیں بڑے معنی رکھتی ہیں پوری دم کا کالی ہو جانا لنگوٹیں آ جانا بیج میں دو پتے سفید آ جانا اور یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں یہ اس کے پنجے مادی کے وجہ سے بیگ پر اس کیا ہے پوری اور یہ دیکھیں پیچھے کتنی کو دم بھٹی ہے یہی اچھا کبوتر ہوتا ہے اس کے جوڑ بلکل تھوڑے سے معمولی سے کھولے میں ہیں پیٹ نام کی کسی میں کوئی چیز نہیں ہے پیٹ جو ہم بولتے ہیں میں سب بہت سے نیو ویورز ہوتے ہیں جنہیں جنرنیشن کے جن کو نہیں اندازہ ہوتا یہ ہڈی شروع ہوئی اور یہ جا کے ختم ہوئی یہ آ گیا جوڑ ان دونوں کے جو درمیان فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم پیٹ بولتے ہیں میں اس کو پیٹ بولتا ہوں تو یہ یہاں پہ بلکل بھی جوہنا یہاں پہ اگر کبوتر یہاں سے ہلکا ہے تو وہ پھر ہلکہ ہی ہے اس کو کبوتر کو آپ نے کبھی حاصل نہیں کرنا کبھی جوڑوں میں نہیں ڈالنا یا اس کو جوڑوں میں ڈالنا تو پھر اس کا بہت زیادہ قریب کرنا ہے تو اس کا ایک مناسب فاصلہ ہوتا ہے بہت زیادہ قریب کر دیا پھر بھی ٹھپا بہت زیادہ دور کر دیا پھر بھی ٹھپا تو یہ کچھ چیزیں ہیں بنیادی جن کے اوپر ہم کام کر رہتے ہیں باقی اب اس کی آپ میرے ہاتھ میں گریپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک سائز دے سکتے ہیں کتنا کہ پرفیکٹ سائز بنا ہوئے اور اڑنے والا سائز یہی ہے اڑنے والے کبوتر یہی ہوتے ہیں اور اتنے کو ملائم ہوتے ہیں اسی ویٹ میں ہوتے ہیں اب آپ کو میں جو ہم نے اس نر کے کلر میں بچا لیا وہ دکھاتا ہوں اچھا جی اب یہ دیکھیں یہ آگیا اپنے باپ کے کلر میں وہ ادھر سے مادی آئی ماں کے کلر میں یہ آیا اپنے باپ کے کلر میں تو کبوتروں کی بریڈ اس طرح بنتی ہے جو جس طرف کو چاہے چلا جائے اس کو اس طرف کو چلا دیتے ہیں ہم تو اس طرح ہی آپ بھی کام لیتے ہیں اب اس میں سے آپ کو میں نے تین ڈیفرنٹ کلر دکھا دی ہیں ایک ٹیڈیوں میں چلا گیا ایک علی والوں میں چلا گیا ایک فروز پوریوں کی طرف چلا گیا تو اب یہ تینوں کو لیدہ لیدہ بھی چلا سکتے ہیں تینوں کے آگے سے بچے جب نکلیں گے پھر اس طرح ہی چلیں گے وہ ان کو کلر کی وائز کٹا گرائز کرتے جائیں گے تو آپ کا پاس ایک اچھی بریڈ ڈویل پہ ہو جاتی ہے اب یہ ڈٹو اپنے باپ کی کوپی ہے اور یہ اگلے اور دو سالوں میں بلکل کوپی ہو جائے گا سیم اسی طرح سے دو تین یہاں پہ سفید پر باپ کی طرح بھائی دوزی سیٹ بھی دکھاؤ شاباش یہ دو تین ایدر کو اوپر اس کے دو تین تھے اس کے بھی وہ آئے ڈٹو اور یہ دیکھیں یہ کتنی زیادہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ان کے اوپر پار رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبوتر کتنا ملائم ہے کتنا ریشم ہے کتنے پار رہے ہیں آنکھ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے اب اس کی آنکھ بھی اور دو تین سال گزریں گے تو آنکھ میں وہی قسم کی جالیاں بن جائیں گی جو وقت کے ساتھ اس کے نرب کی بنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہی سیم ڈٹو آنکھ بن جائے گی وہی جالیاں ساری آ جائیں گی یہ بہت ہی نیاب ریڑہ ہے یہ سیم ڈٹو بنیں گے ڈٹو اچھا اس کا ویڈ بھی وہی ہے سارا کچھ وہی ہے یہ بھی اسی طرح سے میں اتنے ڈٹ ان کا تو یہ رول ہے ان کو اپنے خانے میں سے جب شفٹ کرتے ہیں نا نیچے دانہ کھانے کے لیے یہ ادھر دانہ نہیں کھاتے پھر جا کے ادھر چپکتے ہیں چار چار دن تو ادھر دانہ کھانے پر ٹائم لے جاتے ہیں اتنے کوئی ڈٹ نسل کے ہی اگر ہوتا رہا ہے یہ دیکھیں اس کی بغل دیکھ لیں بڑی پروں کی شیف وہی پر کو پر نے پکڑا وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ سیدھا پر یہاں سے ہونا چاہیے جو پہلے کی شیف آئی ہے آخر تک دسویں تک وہی شیف چلتی جا رہی ہے اور پر باہر کو نکلتے جا رہا ہے ایک دوسرے کو پکڑتا ہی چلا جا رہی ہے دیکھیں پر اتنا کوئی اچھا ہوتا ہے میرے خیال میں اتنی کوئی اچھی تیلی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ فروز پوریوں کی نشان نہیں میرے لحاظ میں یہ فروز پوری کبوتروں میں سے ہیں باقی آپ دیکھنے والے بڑے بڑے سینئر استادہ اکرام میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بڑے بڑے سینئر دوست دیکھتے ہیں وہ بہتر طور پر اندازہ کر سکتے ہیں وہ بہتر طور پر مجھے بھی گائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہے اس کی پارکی شیپ جو سیم جو ہے نا زبردست قسم کی ٹھیک ہے دھوم اس کی بند ہے دھوم کے اوپر تو ویسے ہی کمپرومائز والا چکر ہی نہیں ہے چھت کے اوپر تو اور یہ دیکھیں یہ بیک دھوم بیک پری اور یہ ساتھ پہ پنجے ہیں پنجے اس کے ذرا زیادہ خوشک ہو گئی ہیں اچھا یہ پنجے خوشک کا تلک بھی موسم کے حصاب کے آپ کی ڈائیڈ کے حصاب سے یہ دیکھیں اس کی ہڈی بھی جو ہے نا آؤسٹینڈنگ ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ شروع ہی ہے یہ ہو گئی ہے یہ نیچے کو میری انگلی ہے پورا ایک پوری نون بنتی ہے نون نون یہ یہاں سے اڑتی ہے یہاں سے نیچے جاتے 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 نیچے ہی چلی جاتے پھر یہاں بھی ختم ہوتی ہے پھر یہ اس طرح میری انگلی آتی ہے پھر یہ آگے جھوڑ آتا ہے تو یہی ایک اچھا کبوتر ہوتا ہے یہی پرفیکٹ ہوتا ہے اور یہ باپ سے زیادہ اچھا ہے میرے لحاظ میں یہ باپ کو کارٹا ہے یہ کبوتر یہ اپنے باپ سے آگے کے چیز نکلیا تو یہ چکر ہے جناب اب اسی سے میں آگے چلتا ہوں اور آگے چل کے ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں لہو جی اب اسی کبوتر سے یہ دیکھ لیں اب یہ بالکل ینگ اس سال کا پٹ ہے اب اس کو دو سال گزرنے دیں یہ ڈٹو اس کلر میں آ جائے گا اب ہاں وہی کہہ رہا ہوں ڈٹو اس کلر میں آ جائے گا پورا ٹوٹلی وہ چیز بنے گا دو سال گزرنے دیں انشاءاللہ دو سال بعد اللہ ان کی زید سے زندگی حیاتی کرے ہماری بھی کرے تو میں آپ کو دکھوں گا بچپن میں یہ ایسے ہوتے ہیں یہ آنکھ دیکھنے ابھی اس میں کوئی رنگ نہیں نظر آئیں گے کوئی جالیاں نہیں نظر آئیں گی پر جیسی دو سال گزریں گے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیزیں ڈیفرنٹ شیپ میں آ جائیں گی یہ دیکھیں انہوں نے نیچے آنے ہی نہیں آئیں انہوں نے اوپر ہواں میں رہنا ہے ہواں میں محلق ہو جانا ہے انہوں نے یہ ہمارے جو سیزن میں اڑھاتا ہوں اس میں تو یہ بالکل بھی کام نہیں آنے لگے سیدھی بات ہے بھائی یہ دیکھیں ابھی یہ پرپور لے کر اب اس میں نوویں نکار رہا ہے دسویں آنی ہیں تو جب یہ اس نے تیار ہونا ہے تو آؤ اسٹینڈنگ انشاءاللہ یہ بریڈر کبوتر ہمارا بنے گا اور اس لئے میں کہا رہا ہوں کبوتر اتنا کوئی اچھا ہوتا ہے اس نے جو لا دی اچھا ایک اور بات جتنا مرضی آپ کا اچھا کبوتر وہ چھانٹ نکلتی ہے بیچ میں وہ چھانٹ کو سائٹ پہ کر دیں اس کے بھی ہم نے سارے بچے نہیں روک لی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا وہ نکال دیا ہے وہ نہیں رکھا جو ہماری سمجھ میں نہیں آیا وہ ہم نے نہیں رکھا جو ہمارے پرفیکشن میں پورا ہے وہ رکھنا ہے تو اگر آپ ایک نسل بنانا چاہتے ہیں تھوڑی سے محنت کرنا چاہتے ہیں تو ہر بچے کو نہیں کینچی مار گئے بس پنجرے میں اس کا بچہ جی میرے بڑے کبوتر کو وہ بیڑا گھرک کار بیٹھیں گے اور میشہ جو پرفیکشن میں ہو جو پوائنٹس میں بھی پورا اس ہی کو آگے لے کے جانا ہے اگر آپ کے بس کم میں کبوتر آپ کو پتا ہے آپ کو مجبوریاں پھر تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ میرا بلیڈل ہے وہ آگے سے چار بچوں میں سے آپ کو ایک بچہ اچھا دے دے گا پر اگر نکس والا کبوتر نہیں ہے تو وہ ہمیں چار میں سے تین اچھے دے گا ایک اس میں سے عصرہ کا نکلے گا جو کمپرومائزنگ ہوگا باقی اس کی ہڈی جوڑ پرفیکشن میں پورے پنجے دیکھ لیں نیچے سے بیگ پر ہی دیکھ لیں کتنی زبردست چل رہی ہے تو یہی اچھے کبوتر کی چند نشانیاں ہوتی ہیں یہی اچھے کبوتر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں ایک دس سے سفید آگئے ایک دس سے سفید آگئے یہ چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں لائٹ ویٹ بڑے مزدار کبوتر اور شوق کرانے والے شوق بنانے والے بندے کو دانا جو ہے حلال کرنے والے کبوتر ہیں یہ ماشاءاللہ سے اچھا جی آپ اس سنار کے ساتھ یہ مادی جو ہے نا ریسنٹل یہ مادی چھوڑی ہے ٹھیک ہے اور یہ مادی کو چھوڑنے کا مقصد ہے اس مادی کا ہماری چھوڑی ہے آورسٹینڈنگ میرے پاس ریسلٹ ہے میرے پاس کے بچے بہت اڑے ہیں اور ابھی اس کے ایک دو دو اس کے میرے ایک دو تین تین میرے گار اس کے جوڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس کی آنکھ ہے بچے بچے پال رہی ہے ٹھیک ہے ان کو مصے گوتر کہتے ہیں جناب اور یہ وقت کے ساتھ جو ہے یہ کالی ہوئی ہے یہ پہلے کالی نہیں تھی جب یہ بچہ تھا کلپرا بچہ تھا نورمل کل سیرا کلدنبا کلپرا پہ جیسے جیسے عمر آتی گئی گزرتی گئی تو یہ مسی بنگی ہے جالدار بنگی ہے اوپر سے پوری یہ اس کی بغل ہے بغل دیکھیں کتنی آؤسٹینڈنگ بغل ہے اور یہ پارس کا بہت ہی آلہ بریڈر کواٹی یہ بچے ہمیں دیتی ہے آگے سے اب یہ کریز لگی ہوئی ہے اور بلکل لائٹ ویڈر ویڈر نام کی تو چیز ہے ہی نہیں ہے اس مادی میں یہ دیکھیں یہ اس کا پارپول بہت ہی آؤسٹینڈنگ ماشاءاللہ سے مادی ہے بہت ہی آؤسٹینڈنگ کم ہی کبھوٹر ہوتے ہیں جو اتنے اچھے راتے ہیں ہمارے پاس بہرحال آج آپ کو اچھا یہ کوئی اور چیز اس میں بھی آپ کو دکھاؤں یہ لال پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک یہ ہے چکر اچھا جی اس مادی کا اور فروز پوری نار جو آپ کو دکھایا بڑا سب سے پہلے یا بھی جو ابھی مسی مادی دکھائی اور وہ فروز پوری بڑا نار یہ اولاد ان کی مادی کا کلر بچمن میں یہ ہی تھا بڑے ہوگے کالے ہوگے اب یہ دیکھتے ہیں یہ نار کی طرف جاتے ہیں یہ مادی کی طرف جاتے ہیں یہ وقت بتائے گا ٹھیک ہے جی بڑے آؤسٹینڈنگ بچے بنے ہیں دونوں بلڈ ہمارے جو ہیں وہ ازمائے ہوئے ہیں پرکھے ہوئے ہیں اسی لیے ان کو ہم نے جھوڑوں کے لیے روک لیا اگر تو یہ دونوں ہمارے ازمائے ہوئے نہ ہوتے ہیں تو یقیناً ایک سو ایک پرسنٹ میں آپ کو کہتا ہوں یہ میں نے پہلے چھت پر چھوڑنے تھے چھوڑ کے اڑھانے تھے پھر دیکھنے تھے کیا کرتے ہیں اور یہ بھی ایسی اکلوں کے یہ ہیں کہ انہوں نے کیونکہ کیجیز میں لگائے ہیں تو ان کو بیر نکال انہوں نے بھی دانہ نہیں کھایا ابھی یہ دیکھیں یہ پرل نکال رہی ہیں ابھی چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ سے تو ابھی یہ کلر ہے تو ابھی آپ کو جب سال دو ڈیڑھ بار چھوڑ کرو ہوں گا یہ دیکھیں دمیں شمیں بند ہیں سنگل پتے کے دمیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹوٹلی چینج ہوگی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی چیز وجمارز وجود میں آگئی ہوگی اور اس طرح سے کبوتر چلتی ہیں یہ آپ کو چیزیں دکھانے کا جو مقصد ہے اب ان کو ہم ان میں چلا سکتے ہیں مختلف مادیاں بدل کے مختلف نر بدل کے جب ہم بسنا بریڈ لیتے ہیں یہ دوسرا بچہ یہ تو اپنے باپ کے کلر میں جائے گا یہ تو نو ڈاؤٹ آباؤٹ یہ دیکھیں یہ گول کیا ہوگا یہ تو اپنے باپ پہ جائے گا اس نے جو کلر پکڑا یہ باقی بین بھائی بھی یہ کلر پکڑتے ہیں یہ باپ پہ جائے گا جٹ تو اپنا باپ بن جائے گا اس طرح کا ٹھیک ہے جی دوستو امید آج کی ویڈیو تو ہی لینٹھی ہوگی ہے پر آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا کچھ چیزیں رینیو کرنے کو موقع ملا ہوگا انشاءاللہ